الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعیلہ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعیلہ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے سنو تو بھرے بیان سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہیں گے موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے درس و بیان کی تعظم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھیں گے حسب موقع عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی کھیلیں گے میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا حدیث پاک پہنچا دو میری طرف سے اگر چاہئے کی آیتوں کی پیروی بھی کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے پیارے پیارے ستائیں بھائیو منکول لگہ حضرت سیدنہ امام سخاوی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی علی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہ تعالی علی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق و دوزق کی آنکھ سے بری ہے اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی یہ ہفتہ وار سنت عبر اجتیمہ کا سلسلہ اب مدنی چینل پر دیکھتے ہیں اور پھر اس وقت یعنی پاکستانی وقت یہ مطابق کم و بیش سارے نو بجے کے اس پاس سلسلہ شروع ہوتا ہے سنت عبر بیان کا جو پاکستان کے باہر جہاں ہفتہ وار اجتیمہ ہوتے ہیں ان میں سے بعض جگہوں کو اس میں لیا جاتا ہے تو آج بالخصوص جو ہمارے ہفتہ وار اجتیمہ میں شامل ہیں ہند شاہی کوٹ مسجد مڑا سا گجراد ہند کے یا ہونے والا ہفتہ وار اجتیمہ میں یہ سنت وارا بیان برہ راست نشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چونکہ یہ برہ راست ہے لیے آزا مدنی چینل پر بھی ہمارے اسلامی بھائی امید ہے کہ اجتیمہ میں شامل ہوں گے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ عزوجلہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کوئی حکم ارشاد فرمایا کہ سجدہ کریں یعنی آدم کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدہ کیا اور سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر حضرت مکائل پھر حضرت اسرافیل پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر دیگر مقرب فرشتے سجدے کرتے گئے یہ سجدہ جمعت المبارک کو وقت زوال سے اثر تک کیا گیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس جو کہ جن ہے شیطان جو جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس کا نام عزرائیل عزیل تھا جو اب شیطان کے نام سے مشہور ہے ابلیس بھی کہلائیہ اس نے سجدہ نہیں کیا یہ تھا جن فرشتہ نہیں تھا اور تقبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا اللہ تمہارا اکوہ تعالی نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریات فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا یہ سبب ہے سجدے کا حکم دا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس نے اکڑ کر کہا کہ انا خیر منہ اس کا یہ بیان پارہ تئیس سورہ سوات کی آیت نمبر چھہتر میں نکل کیا گیا ہے کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من ناریو و خلقتہ من تین ترجمہ کنزل ایمان یعنی میں اس سے بہتر ہوں انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا اس سے ابلیس کی جو فاسید مراد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اگر آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا چے جائے گا کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں معاذ اللہ تقبر کیا اس نے ابا وسطق برا اور تقبر کیا اس نے اب ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی اور تقبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی وہ بدشکل اور اس کی نورانیت سلب کر لی گئی اور اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا گویا کہ فَقْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي الى يوم الدین ترجمہ کنزل ایمان تُو جنت سے نکل جا کہ تُو راندہ یعنی لعنت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي الى يوم الدین اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک یہ پارہ تئیس سورة سواد کی آیت میں ستتر اٹھتر میں نے آپ کو بیان کی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو غورت کیجئے کہ تکبر 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 کس طرح ابلیس کو مرباد کر گیا کہتے ہیں یہ ابتدا سے ہی سرکش و نافرمان نہ تھا بلکہ اس نے ہزاروں ساری عبادت کی جنت کا خزانچی رہا مگر اپنی عبادت اور ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکود یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا مگر چند گھریوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادت برباد کر دی گئی میکار کر دی گئی ہزاروں سال کی ریاضتیں ہزاروں سال کی ریاضتیں اس کی پامال کر دی گئیں زلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہمیشہ 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 کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور وہ جہنم ہمیشہ 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 کے عذاب کا مستحق ٹھیرا ہم اللہ تبارک و تعالی سے آفیت کا سلامتی کا سوال کرتے ہیں اور ابلیس لغین کے اس واقعے میں ہمیں جو عبرت کے مدنی عبرت کے جو مدنی پھول ملیں اس کو چھوڑنے کوشش کرتے ہیں میرے بیٹھے پیارے ستائیں بھائیو جو موڑا سا کے ہفتہ وار سنت وبر اجتیبہ میں شامل ہیں یہ بڑا ایک مشہور شہر ہند کا گجرات صوبے کا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اہل سنت بھی یہاں ہیں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے عبید رضا اتاری المدنی بھی الحمدللہ آپ کے یہاں تشریف لائیں تو آج اس ہفتہ وار اجتیبہ میں سنت وبرے بیان کا سلسلہ ہے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تکبر جس طرح شیطان لغین کو برباد کر گیا اسی طرح اگر غور کرے تو اس تکبر فیرون کو بھی برباد کر گیا فیرون نے بھی تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غر کر دیا نمرود کے پیچھے بھی تکبر کر فرماتا وہ بھی تکبر کر گیا اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے اس نمرود کو تباہ و برباد کر دیا نمرود موت کی گھاڑ اتر گیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیار استعمی بھائیو تکبر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہ پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ چودہ سورہ نحل کی آیت نمہ تئیس میں انہو لا یعیب المستکبرین ترجمہ کنزل ایمان بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرما بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسند دیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اخلاق جس کے سب سے اچھے ہوں گے اور قیامت کے روح میرے نددیک سب سے زیادہ قابل ہے نفرت اور میری مجلی سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واحیات بکنے والے لوگوں کا مزاق اڑانے والے متفہہک صحبہ کرام علم وردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم بےہدہ بکواس مکنے والوں اور لوگوں کا مزاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا مگر یہ متفہہک کون ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس سے مراد ہر تقبر کرنے والا شخص ہے تقبر کو سمجھ دینے کی کوشش کریں تقبر کسے کہتے ہیں پہلے اس کی میں وضاعت ابھی کر دیتا ہوں خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تقبر ہے حدیث پاک میں تقبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے امام راگیف اسفانی لکھتے ہیں تقبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے یہ دو تین تعریفات اور پورا اس کا جو خلاصہ یہی سامنے آئے گا آپ کے کہ خود کو دوسرے سے افضل سمجھنا دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا اس کو تقبر کہتے ہیں اور تقبر کی آفت اور تقبر کے بارے میں جو حدیث اور تقبر کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور ایک اور حدیث بڑی درانے والی ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر رائے جتنا تقبر کی تعریف آپ نے سن لی خود کو دوسروں سے بہتر جانے اگلے کو حقیر جانے کمتر جانے خود کو افضل جانے یہ تقبر ہے تو جس کے دل میں رائے کے دانے کے جتنا بھی یعنی تھوڑا سا بھی تقبر ہوگا وہ جنت پہ داخل نہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ درانے والی اور جہنم کی آگ میں جھونکنے والی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تقبر باطنی بیماری ہے تقبر حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے تقبر کے مختلف انداز ہوتے ہیں یہ سارے اسلامی بھائی جو وڑا سا کے اشتیمہ میں جمع ہیں وہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ ہر ایک اپنے اندر غور کرے گے کہیں میں متقبر تو نہیں ہوں کہ میں تقبر کرنے والا تو نہیں ہوں یعنی کبھی کبھی انسان کی حرکات اور سکنات یعنی کسی کا چلنا پھرنا بولنا یا کچھ بھی نہ کرنا اسے بیٹھے رہنا ساکین ہو جانا وہ سارے چیزیں جو تقبر کی علامتیں بن سکتی ہیں اور اگر یہ ساری حرکتیں جو کر رہا ہے اس میں اس کا یہ ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اگلا حقیر ہے اگر یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں اس کے دل کے اندر کیونکہ ہے یہ دل کی بیماری مگر میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں سوچئے یہ اس کے بارے میں سوچے فلا فلا کے بارے میں سوچے فلا فلا کے بارے میں سوچے اس وقت جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہر سننے والا دیکھنے والا فرد اپنے بارے میں سوچیں بالکل توجہ کے ساتھ سوچیں کہ مختلف تقبر کے انداز بیان کرتا ہوں اگر وہ تعریف اپنے سامنے رکھیے جو دیفینیشن جو میں نے بیان کی تقبر کی کہ تقبر کسے کہتے ہیں اس کو پہلے اپنے سامنے رکھیے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والی جو کیفیت بیان ہوئی اس کو اپنے سامنے رکھ کر اب اس انداز پر غور کیجئے کہ مازد ہوگا نا وہ کہتے ہیں وہ مو پھولانا بیٹھے ہوگتے ہیں مو پھولاتے ہیں اس میں مطلب کہ سمجھتے ہیں میں کیسے بولوں یار بہت کچھ بولنے کا جی چاہتا ہے لیکن ایسا نہ ہوگا میری بھی گریفت ہو جائے آج کل بہت محول عجیب و غریب ہے اسپیشلی یہ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں نا منصب کے حوالے سے کچھ عودے کے حوالے سے کچھ دولت کے حوالے سے حسن و جمال کے حوالے سے بہت کلچر ایسا بن گیا ہے اب آ کے بیٹھیں گے پیشانیاں بل کھاتی رہیں گی مو پھولا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ناک چڑھاتے رہیں گے سر کو ایک طرف جھگا کے بیٹھ جائیں گے ٹانگ پر عجیب و غریب قسم کے انداز سے ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جائیں گے بیٹھے ہوئے آرام سے اچھے کھا سے نورمل سباہ دب لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے ان تمام تر چیزوں میں یہ غور کر رہی ہے انداز بیان کے ابھی بولا نہیں ہے انداز بیانے اگر ایسا شک جو کچھ یہ کر رہا ہے آپ کو پتہ موبائل کا کسہ جیب اور ہی کلچر ہے وہ اتنے مہنگے مہنگے قیمتی موبائل ہاتھ میں رکھنا اور بڑی مطلب وہ عجیب و غریب اور اپ ٹو ڈیٹ انداز اپنا یوں بنا کر آنا لوگوں میں یوں بیٹھ جانا مسنت کے حوالے سے سیٹ کے حوالے سے کوئی ودہ خلاف مزاج بات ہو گئی تو اس کا جو انداز ہوگا اگر خلاف مزاج کوئی بیٹھک مل گئی تو انداز ہوگا کوئی بہت بڑی کرسی نہیں ملی کوئی چھوٹی موٹی کرسی مل گئی اب یار یہ کوئی سوچو یار مطلب اگر آدمی اپنے اندر سوچے گئے یہ کرسی میرے شایع نشان نہیں ہے یہ بیٹھک میرے شایع نشان نہیں ہے یہ کھانا میرے شایع نشان نہیں ہے یہ چیز میرے شایع نشان نہیں ہے یہ چیزیں میرے شایع نشان نہیں ہیں جیسی میرا جیسی میری شان ہے جیسا میرا رتبہ ہے جیسا میرا مرتبہ ہے جیسی میری پوزیشن ہے جیسی میری شہرت ہے جیسی میری اپروچ ہے جیسا میرا ایک ڈنکہ بچتا ہے جیسے لوگ مجھے جانتے ہیں پیچانتے ہیں اور جیسے آگے پیچھے میرے گھومتے ہیں جیسی میری پوزیشن ہے یہ محال ایسا نہیں کہاں گریبوں میں لاکر بٹھا دیا کہاں ان لوگوں میں لاکر بٹھا دیا کہاں ایسے جگہ بلا کر بٹھا دیا ہے یار کوئی ایسا تو کرو سمجھا کرو اچھا اب بعض لوگ واقعی ڈراما باز ہیں یہ ڈراما کرتے ہیں کئی لوگ ڈرامے کرتے ہیں میں آپ کو بولوں کہ ڈراما کرتے ہیں یہ لوگوں نے بولا تو بھی شاید میں غلط نہیں ہوں یار کرنا پڑتا ہے یار یہ بالکل وہ احساس کمدری کا شکار ہوتا ہے اتنا زیادہ پیسے پیسے والا ہوتا نہیں ہے پوزیشن نہیں ہوتی مگر اس کو روپ مارنا پڑتا ہے وہ وٹ دکھانے بڑتی ہے یہ لے کے جائے گا وہ لے کے جائے گا کپڑے کا یوں انتخاف جناب یہ ہوتا ہے بھلے ادھار کی گاڑی لے کر جائے گا ادھار کے کپڑے لے کر جائے گا ادھار کا موبائل لے کر چلا جائے گا ایک پیسہ بینک کے اندر ہے نہیں لیکن دکھانا ایسا ہے کہ قروپتی عربوپتی آدمی ہے نہیں روپ میں کھانے کی کوشش کرتا ہے اپنا روپ ہے نا یوں ہی ملتا ہے یوں ہی لوگ مانتے ہیں یوں ہی لوگ چلتے ہیں ارے اللہ کے بندوں کس نے کہے دیا یوں ہی لوگ مانتے ہیں یوں ہی لوگ چلتے ہیں اگر ایسا ماحول بنا بھی ہوا ہے تو یہ ماحول غلط ہے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے حقیقی آجزی انکساری کہاں گئی اور تم یہ کیوں بول گئے ہو عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں تم خود اوپر رہ کر اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتے ہو تم اوپر رہ کر اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کرتے ہو تمہارے پاس ٹائم ہے اور لوگوں کو ٹائم نہ دے کر تم خالی کالی اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو تم سیٹ کے لئے باتتا ہے آپ خود سوچئے کہ ایک شخص آ کر بولے نہیں ہے چلے فرش ہی نشیشت ہے لوگ فرش پر بیٹے ہوئے آپ کو کیوں چاہیے کوئی اسی چیز کہ آپ لوگوں لوگ زمین پر بیٹے ہیں میں کرسی پر بیٹوں ایک ہوتی ہے ضرورت کہ جناب کسی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو دوڑوں اس کو اونچا بیٹا ہے جیسے میمبر ہوتا ہے مسجد کے اندر امام صاحب میمبر پر بیٹتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوں میمبر پر کیا کوئی چارہت نہیں بیٹتے کبھی میمبر پر ایک ہی فرق بیٹتا ہے جس نے بولنا ہوتا ہے جس نے بیان کرنا ہوتا ہے سپیچ جس نے کرنی ہوتی ہے نیکی کی دعوی جو دیتا ہے وہی میمبر پر بیٹتا ہے اس سے عالی اور افضل لوگ بھی مقام و منصب و مرتبے کے حساب سے بھی آخر کیا مسجد کے صفوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے جس کو بولنا ہوتا ہے اس کو میمبر پر بیٹھا دیا جاتا ہے بھائی تھی کہ آپ بول دیجئے بعض جگہ پر ضرورت ہوتی ہے مچ لگائے جاتے ہیں کرسی بات وقت لگائے دی جاتی ہے لیکن انسان اپنے پر غور کرے کہ وہ کسی سیٹ کو کسی جگہ کو کسی مسنت کو اپنے شایع نشان طور پر کیوں گھور کرتا ہے حاجت و ضرورت کے تحت گھور کرتا ہے کہ یار یوں بولنا تھا تو تو توڑا یوں ہونا چاہیے تھا اتنے لوگ تھے تو توڑا یوں ہونا چاہیے تھا اپنے لیے نہ غور کرے کہ میری پوزیشن ایسی ہے کہ میرے لیے یہ ہونا چاہیے تھا ہاں یہ ہے کہ وہاں ماحول ایسا ہے کراوڈ ایسا ہے لوگ اتنے بیٹھے ہیں تو کچھ اس طرح کا بنا دیتے توڑا ہونچا کر دیتے توڑا ایسا کر دیتے تو ایک الگ ہوتی ہے یا بعض اوقات تکلیف دے جگہ ہوتی ہے توڑی آرام دے ہوتا کہ دیر تک آدمی بیٹھ سکے دیکھیں اسباب کے بدلنے سے نیتوں کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں یہاں تعریف اپنے ذہنشن رکھیے تعریف دیفینیشن اپنے ذہنشن رکھیے کہ خود کو افضل جانتے ہوئے دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے ان تمام چیزوں کی طرف اب غور کیجئے کہ یہ سب کیا ہے تکبر ایسا محلک مرض ہے یعنی اتنا خطرناک مرض ہے کہ اپنے سا سا دیگر کئی برائیوں کو لاتا ہے کئی اچھائیوں سے آدمی کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے یہ تکبر امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں متکبر شخص یعنی جو تکبر غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے شخص اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو لیے پسند نہیں کرتا جو ابھی تک میں نے یہ وضاعت کی ہے اس پر غور کر لیجئے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو لیے پسند نہیں کرتا میں اوپر بیٹھا ہوں دوسروں کو اوپر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے سارے برابر ہو گئے تو آپ برابر ہی سے کیوں ڈرتے ہو جھوٹی اور دھگوشنی قسم کی پوزیشن بنانے والے کی کیا اوقات یہ اس کی اپنی کو اوقات نہیں ہے تو لڑتا ہے اپنی اوقات کے لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ میری اوقات بناو ونہا بعض ایسے بزرگ گزرے جن کو لوگوں نے نہ چاہتے بڑی بڑی مسندوں پر بڑے بڑے مقام پر بٹھایا وہ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نہیں چاہتے تھے وہ اونچے ہو گئے چانے والوں کو اگر اونچے مل بھی گئی تو پھر وہ دھار کر کے جو گرتے ہیں تو پکرنے والا بھی نہیں ہوتا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑا خوب ارشاد فرمایا کہ متقبر شخص اپنے لئے پسند کرتا اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند نہیں کر سکتا تقبر کی وجہ سے ایسا شد آجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا کہ کچھ انکساری کرے آجزی کرے توازو کرے نہیں 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 ارے نہیں آپ وہ یہ بھی نہیں بولتا کہ اراب اوپر بیٹھ گیا ارے بیٹھ گیا یہ بیٹھ گیا تو میں رہ جاؤں گا یہ آگے بڑھ گیا میں رہ جاؤں گا اس کو آگے بڑھا دوں گا تو میں رہ جاؤں گا اس کو یوں کرے گا تو میں رہ جاؤں گا اس کو رہ جانے کا ایک خوب ہوتا ہے انسیکیور فیل کرتا ہے خود کو انسیکیور فیل کرتا ہے کسی کی عزت ملنے پر یہ فیل کرتا ہے کہ اگر اس کی عزت بڑھ گئے تو میز علیل ہو جاؤں گا تو وہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی پوزشن کو باقی رکھنے کے لیے کیا تمہیں دوسروں کو ظلیل کرنے کا سیٹیفیکٹ مل جائے گا تو بیچارہ آجزی بھی نہیں کر سکتا اور آجزی کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ آجزی یہ تقویر پریز گاڑی کی جڑ ہے جڑ تقویر پریز گاڑی کی جڑ ہے آجزی انکساری توازو پھر فرماتے کینا بھی نہیں چھوڑ سکتا حسد سے نہیں بچ سکتا کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا دوسروں کی نصیت قبول کرنے سے محروم رہ جاتا ہے تقبر جو آگئے اس کے اندر نہ کیسے مانے اپنی غلطی بھائی چھوٹا ہو جائے گا اس کو چھوٹا ہونا پسند نہیں ہے چھوٹے باپ کا بننا پسند نہیں ہے میں نے بول دیا بول دیا خلاص بات مائشپ مائی اوڈر والا وہ ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں وہ اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے پھر لوگوں کی گیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے فرماتے الغرس متقبر آدمی تقبر کرنے والا شخص اپنا بھرن رکھنے کے لیے بہت چھوٹ کر رہے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی متقبر شخص اپنا بھرن رکھنے کے لیے ہر برائے کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے آجیز ہو جاتا ہے کتنی بڑی یہ تقبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائیاں ہیں حسد تقبر کی وجہ سے حسد گرور جھوٹ وعدہ کلاب مطلب کہ انانیت اور گیبت نادہ نے کتنی برائیوں میں پڑ گیا ایک تقبر کی وجہ سے اللہ کی پناہ تقبر یہ کئی اسباب ہیں علم سے بھی تقبر آتا ہے یقیناً علم دین سیکھنا سیکھانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اپنی ضرورت کا باقدر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے مغیر بعض اوقات انسان کسرت علم کی وجہ سے بھی تقبر کی آفت میں مفتلا ہو جاتا ہے اور کم علم اسلامی بھائیوں کو حقیر جانے لگ جاتا ہے جیہاں مروی ہے کہ علم کی آفت یہ تقبر ہے ایسے اسلامی بھائیوں کو وہ معلم الملکود جو تھا شیطان جو معلم الملکود کے منصب تک پہنچا فرشتوں کو یہ مطلب کہ مولنم بناوا تھا فرشتوں کو جیسے کہ وہ واس کہتا تھا اس کا انجام میں نے ابتدان بیان کیا آدم علیہ السلام سے خود کو افضل جانا کیا ملے اس کو تقبر کے نتیجے میں ہم سب کو ڈرنا چاہیے اے عاشقانِ عالی حضرت اے میرے آقا عالی حضرت کے دیوانوں جیہاں موڑا سا اسی ہند میں جیس ہند میں میرے عالی حضرت امام اہلِ سنت جلوہ فرمائے پچپن سے زائد علوم پچپن سے زائد علوم اور مختلف فنون جن کو عبور حاصل علمی وجہات فکہی مہارت اور جو تحقیق کا عالم تھا امام اہلِ سنت کا فتح و رزویہ سے وہ بخوبی ظاہر ہے اتنی عظیم عالم اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں لکھتے ہیں فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے فقیر تو ایک ادنا طالب علم ہے ناقص اور قاصر طالب علم ہے کبھی خواب میں بھی اپنے لئے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا حمدی تعالیٰ بظائر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمتِ الٰہی میری دستگیری فرماتی ہے میں اپنی بے سرو سامانی جانتا ہوں اس لئے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مطور علمِ حق کا افاظہ فرماتے ہیں یعنی فیس پہنچاتے ہیں اور انہی کے ربِ کریم کے لئے حمد ہے اور ان پر عبدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح و رضویہ جلد انتیس صفحہ نمبر فائف نائنٹی فور اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں عالم ہوں کیونکہ خود ہی ایک جگہ پر ایک روایت نکل کرتے ہیں من قال علم فہو جاہل جس شخص نے یہ کہا کہ میں علم ہوں اے شاہ سکھ جاہل ہے تو پتہ چلا کہ علم نافع علم جس کو نصیب ہوتا ہے میرے میٹھے پیارے سمجھے اس کے اندر آجزی انکساری آتی ہے وہ تقبر نہیں کرتا وہ اپنے علم پر پھولتا نہیں ہے کسی چیز پر نہیں پھولتا ہے جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے آپ کی کسی سے تعلقات بن جاتے ہیں تو آپ پھولتے ہو کوئی تھانے والا آپ کا جانے والا ہو تو آپ پھول جاتے ہو کسی کو خاطر میں نہیں جاتے چوٹی کی طرح مسل دوں گا چوٹی کی طرح سمجھتا ہے کیا ہے خود کو خود بھی نہیں خود بھی نہیں سمجھتا ہے بھائی خود کو جو سمجھتے ہو آپ بھی خود کو سمجھتے ہو میں کب خود کو کچھ سمجھتا ہوں آپ تو خود تو کہہ رہے ہو چوٹی کی طرح مسئل دوں گا تجھے چوٹی کی طرح ہے تو بھائی آپ ہی ہو جو مسئلے والے ہو ہم تو چوٹی کی طرح ہو گئے آپ ہی ہو گئے ہو مگر یاد رکھو ہاتھی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کہتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے چوٹی آ جائے نا چوٹی مرتی برتی نہیں ہے ہاں تصور کر لیجئے ہاتھی کا پاؤں بہت بھاری ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے اتنی گنجاش ہوتی ہے کہ اگر چوٹی اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے نا تو چوٹی مرتی نہیں ہے اور اگر چوٹی ہاتھی کی سنڈ پہ چلی جائے نا ہاتھی کا بیرہ گھرہ کر کے رکھ دیتی ہے چوٹی کی طرح مسئل دوں گا چوٹی کی طرح کیوں بھائی کیوں مسئل دوں گا چوٹی کی طرح کیوں بھائی بدماج ہو تڑیاں لگاتے ہو گنڈے ہو گنڈے متے گھور ہو گھراب آدمی ہو نا بولو نا بھائی بھائی شریف آدمی نہیں ہو شریف آدمی سے کبھی آپ یہ جملہ نہیں سنو گے چوٹی کی طرح مسئل دوں گا سمجھتا ہے کیا ہے خود کو جانتا نہیں ہے میرے کو میں ہوں کون کون ہو بدماج ہو تڑی مارنے والے ہو گنڈے ہو شریف آدمی نہیں ہو اچھے آدمی نہیں ہو اتنا جانتے ہیں دب جاتے بھائی چپو جاتے چلے جاتے چپ چاو کہاں جاتا ہے آنکھیں نیچی کر آنکھیں نیچی کر جانتا نہیں میں کون ہو ہم بھائی جانتا ہو بھائی آپ خراب آدمی ہو بدماج آدمی ہو بری آدمی ہو شرابی ہو کبابی ہو کیا ہو یار آپ کو کیا بولوں میں بھائی کیا بولوں میں آپ کو ہار پہنا ہو آپ کو اگر کوئی ہار پہنا بھی دے گا تو شر سے ڈر کے پہنائے گا کوئی تعریف کر بھی دے گا تو شر سے ڈر کے کرے گا اب اس کے کاموں لگنا یار ابھی آ جائے گا ہماری ماں بہنوں کو چھے لے گا بے شرم آدمی ہے شرم آیا تو ہے نہیں کیونکہ یہ تو وہ چھوٹی کی طرح مسل دوں گا اس کو تو ایک ہی بات آتی ہے بھا کرو بلی پون کرے گا تو بھاگ جائے گا چھوٹی کی طرح مسلنے والا کیوں اس کو پتا ہے کہ پیچھے میرے گروپ ہے گنڈا گروپ ہے بدماشوں کا گروپ ہے تڑی بازوں کا گروپ ہے پیسے لے کر بدماشے کرنے والوں گروپ ہے شراب اور جوہے کا ڈے چلانے والوں کا گروپ ہے رشوت خوروں کا گروپ ہے سود خوروں کا گروپ ہے میرے پیچھے بڑے بڑے گروپ ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوئے تھپڑ مارے گا تو میں اس کا تھپڑ برداشتہ کر سکو لیکن میرے پیچھے بیک ہے چھوٹی کی طرح مسل دوں گا بھا یہ حالت ہے اور آپ سوچو یار سوچو یار یہ کوئی جنگلہ ہے سمجھتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے پیچانتا نہیں ہے کونوں میں یار آپ خود سوچو بھائی میں جو بول رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا اگر کوئی ایسے لوگ میرے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر رہے کوئی اجتماع میں ہیں یار آپ خود سوچو یار یہ آپ کو زیب دیتا ہے ایک مسلمان کو یہ لینگویس سمجھ میں آتی ہے ایک مسلمان کیوں یہ لینگویس سمجھ میں آتی ہے عاجزین کے ساری توازو خود کو کمزور سمجھے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غزب کا مظاہرہ آئے گا نا دھاڑ کر کے کہیں کہ نہیں رہو گئے قارون نے بھی مال و دولت و تقبر و گرور کیا پتہ نہیں کیا 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 اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا نمرد کا کیا انجام ہوا بدبخت یزید پلیت کا کیا انجام ہوا بھول گئے سارے انجام فیرون کا انجام بھول گئے اڑے بڑے بڑے انجام خود تم اپنے گروپوں میں دیکھ لو تم اپنے دوستوں میں دیکھ لو لوگوں کو تڑیا دینے والے لوگوں کو بدماشیا کرنے والے لوگوں کو گھٹیا سمجھنے والوں کا کیا آل ہوا لاشے گلی کچھوں میں گھٹر کے بعد پڑی بھی ملتی ہے نہیں ملتی کچھ شراب پیتے پیتے ایک شرابی دوسرے شرابی دوست کو مار دیتا ہے ایک جوالی دوسرے جوالی دوست کو مار دیتا ہے اسی گروپ یہ تقریباً جو لینگویج ہے ان گروپوں میں ہوتی ہے کوئی نمازی پریزگار سنتوں کا پیکر کیا وہ اس طرح کی لینگویج بولے گا یار نہ بھائی نہ بولے کبھی نہ بولے شریف آدمی لینگویج بولے ہی نہیں شریف آدمی کوئی لینگویج آتی نہیں ہے یہ گلے کھول کر گریبان کھول کر ماز اللہ سونے کی چین جو کہ حرام ہے مرد کے لئے یہ سونے کے زیور اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ پہنتے ہو کئی حرام ہی حرام ہے گلے میں رمال بانتے ہو گلی کے کونے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو آتے جاتی ہوئی ماں بہنوں کو چھڑتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی آیا نہیں آتی ایسے عجیب و غریب زندگی گزارتے ہو کیا مسلمان ایسا مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے قرآن پر ایمان لائے وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے اس کو نہیں بتا تکبر کی کیا سزا ہے اس طرح کی مطلب کے بری زندگی کی کیا سزا ہے دنیا میں بھی کتنا وہ زلیل و خوار ہوتا ہے اور قبر و قیامت اور حشر میں کیا بنے گا اس کا توبہ کیے مگر مر گیا لوگوں کی اتنی حق تلفیہ کر کے بیٹھا ہے لوگوں کی اتنا مال کھا کے بیٹھا ہے لوگوں کے ساتھی بدماشہ کر کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی دیل آزاریہ کر کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو اتنا رسوہ کر کے بیٹھا ہوا ہے گلی سے گزرتا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں لوگ گھر بند کر دیتے ہیں تمہارے نام سے لوگ ڈرتے ہیں آہاں ڈرتے ہیں یار میں اب بتا رہا ہوں نہ آپ کو آپ کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں اور آپ پھلتے ہو میرے نام سے ڈرتے ہیں بڑے بہت برسوں کے بعد یہ مقام پایا ہے تُفے تمہارے اس مقام پر یار تُفے تُوے تمہارے اس مقام کے اوپر جو تم نے اتنے عرصوں کے بعد مقام بھی پایا تو یہی پایا کہ عام شریف آدمی تمہارے نام سے ڈرتا ہے تمہارے شر سے ڈرتا ہے تمہارے بدماشی سے ڈرتا ہے تمہارے غرور اور تقبر والے انداز سے ڈرتا ہے تو فیر تمہاری زندگی کے اوپر کیا تم دنیا میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہو اللہ کے بندوں کو دبانے کے لیے آئے ہو غرور اور تقبر کر کے کہ لوگوں کو بدماشی کرنے کے لیے آئے ہو ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو اس کے قہر و غزب سے ڈرو معافی مانگو لوگوں سے شریف ہو جاؤ شریف شریف ہو جاؤ نہیں یقین آتا ڈالو اپنا رشتہ مہلے کے اندر کوئی شریف ابھی تم کو اپنی لڑکی نہیں دے گا آیا نہیں دے گا تو کیا ہوا اٹھا کے لے جائیں گے یہی تو کہتا ہو تم ہو یہ سے نہیں دے گا کوئی بھی کوئی بھائی اپنی بھین کی شادی نہیں کرے آپ سے آپ کے اپنے گھر والے آپ سے تنگ ہیں آپ کی وجہ صاحب کے ماں باپ کی عزت دعو پہ لگی ہوئی ہے ماں بہنوں کی عزت دعو پہ لگی ہوئی ہے خود آپ کی بہن کا رشتہ نہیں آتا ہوگا کہ اس کا بھائی بندماش ہے اس کا بھائی یہ کرتا ہے اس کا بھائی وہ کرتا ہے ایسا نہیں کرے کبھی نہیں کرے شریف ہو جاؤ شریف سنتوں کے پیکر بن جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ نیک بن جائے نیک نمازی بن جائے مسجد میں آنے والے بن جائے اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کو تقلی پہنچائے تو معاف کر دیجئے درگزر سے کام لیجئے آجزی ان کے سارے کی آجزی اختیار کیجئے توازو اختیار کیجئے جو اللہ کے لئے آجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلندی اطاف فرماتا ہے معافی مانگ لیجئے لوگوں سے درگزر سے کام لیجئے آج تک کسی کو ستایا ہے ڈر آیا ہے دھمکایا ہے مال کھا گئے ہو سب تلافیہ کرنا معافی مانگنا مال پہنچانا شروع کر دو اس سے پہلے کہ موت آجائے اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے بدل دیجئے خود کو بتا لینے والوں جس طرح بھی یہ جو ہفتہ لیتے بتا لیتے جو اگوا براہ تعوان کے کام کرتے ہیں اور اٹھاتے اٹھائی گیرے جو بھی اس طرح کے لوگ اگر مذری چینل پر آپ کسی بھی جگہ پر سن رہے ہو براہ کرم یہ آپ کا بھائی ہے جو بول رہا ہے آپ کا اسلامی بھائی ہے آپ کو قبر و آخرت کے امتیان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے موت تو کبھی بھی آئے گی نا آج بھی تو آ سکتی ہے اب بولو میں نے اپنے پاس یہ رکھا ہے وہ رکھا ہے کچھ نہیں رکھا نکلنے کا ٹائم بھی نہیں مل دے ٹھا کر کے کوئی چلا جاتا ہے وہ آپ سے بڑا ہوتا ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے نہ حق قتل حرام حرام مر حرام ہے بندہ مار دیتے ہو بات ہوتا ہے مرگی تک نہیں کٹتی جانور کنتا با نہیں دیکھ سکتے اور آپ انسان کو مار دیتے ہو قتل کر دیتے ہو خون کر دیتے ہو خنجروں سے مارتے ہو چاکو سے مارتے ہو چھوریوں سے مارتے ہو چار چار مل کر مارتے ہو ڈنڈوں سے مارتے ہو خون کر دیتے ہو کیا یار جنگل ہے کیا یہ یہ کسے جیتی ہو آپ لوگ آجاؤ آجاؤ دعوت اسلامی کے محول میں آجاؤ بلکل آجاؤ جلدی آجاؤ آجاؤ ابھی آجاؤ اسی وقت آجاؤ سنتوں کے پیکر بن جاؤ مدینہ مدینہ کریں گے مدینہ مدینہ مکہ مکہ کریں گے محبت کریں گے پیار کریں گے انشاءاللہ حج کریں گے عمرہ کریں گے مدینہ جائیں گے بغداد جائیں گے مریلی شریف جائیں گے عجبیر بھی جائیں گے انشاءاللہ بزرگوں کی بارکہوں میں جائیں گے توبہ کریں گے استغفار کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے شابان کا مہینہ آرہا ہے آقا کا مہینہ آرہا ہے آقا کا مہینہ توبہ کرلو ملکل توبہ کرلو اے بے نمازیوں تم بھی توبہ کرلو اے سود کھوڑو تم بھی توبہ کرلو رشوت کھوڑو تم بھی توبہ کرلو اے بدماشہ کرنے والو گنڈا گردی کرنے والو تڑی بازیہ کرنے والو گلی کچھوں کے اندر جوہے اور شراب کرنے چلانے والو اے عاشقانے رسول سب ملکہ توبہ کرلو اے مسلمانوں سب ملکہ توبہ کرلو آو آو توبہ کرلیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہیں اللہ برا غفور الرحیم ہے سچے دیر سے معافی مانگلو آپ بولو اتنی زندگی گزر گئی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے سو قتل کرنے والے کی مغفرت کی بشارت مغفرت کی حدیث ملتی ہے سچی توبہ تو کریں سچی توبہ کر کے نیکوں کی طرف چلے تو صحیح نیک ماحول کو اختیار تو کریں اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ سچی توبہ کر رہا ہے میرا کون سا بندہ جھوٹی توبہ کرتا ہے وہ سب جانتا ہے آجزی اختیار کیجئے اپنی آپ کو برا سمجھئے حضرت سیدہ مالک بھی نینار علی رحمت اللہ غفار فرمت اگر کوئی اعلان کرنے والا مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے برا ہے وہ باہر نکلے تو اللہ تعالی کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا ہاں جس میں دورنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے پہلے نکلے گا راوی کہتے جب حضرت سیدہ مالک بھی دینار علی رحمت اللہ غفار کی یہ بات حضرت سیدہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے وہ مالک ہے اسی وجہ سے وہ مالک ہے انکساری آجزی عبادت بھی تقبر لاتا ہے ہاں مثلا کسی اسلامی بھائی کو فرض عبادات کے ساتھ نوافل مثلا تحجد اشراق و چاد عبابین کے نوافل روزانہ تلاوت قرآن نفلی روزے رکھنے ذکر و اسکار و دیگر وضائف کرنے کی سعادت مویسر ہو تو وہ بعضوں کا دیگر اسلامی بھائیوں کو جو نفلی عبادت نہیں کر پاتے حقیق سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس کا بعضوں کا زبان سے اور کبھی اشارے اشاروں کنائوں سے بھی اظہار کر بیٹھتا ہے نہ کبھی نہ کریں یہ اللہ نہ کریں تقبر بدگمانی اور گیبت و تحمد جیسے حرام کاموں میں پڑ گئے تو ٹھیک ہے وہ نفلی عبادت نہیں کرتا گناہ گار تو نہیں ہے اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے چاہ فرض کرے یا نفلی کرے کمال کیا ہے اس کا کیا کمال ہے اللہ نے توفیق دی تو کیا نا اور نفلی عبادت کر کے یہ حرام و گیبتوں والے کامیں پڑ گئے بدگمانیوں میں پڑ گئے چگلیوں میں پڑ گئے دیل آزاریوں میں پڑ گئے تحمد اور بوتان میں پڑ گئے یہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں نظر آ رہا عبادت اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی ہے تو آجزی کیجئے انکساری کیجئے اللہ سے مزید توفیقی بھیق مانگنی چاہیے نہ کہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا چاہیے اگر رجب المرجب کے آپ نے روزے رکھے ہیں شابان المعظم کے روزے رکھے ہیں اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے شابان تو آنے والا ہے اگر اس کے روزوں کی نیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے عبادت کو قبول فرمائے رکھت قلبی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ خوف خدا سے اپنے خوف سے رونے والی آپ کی جو کیفیت ہے اس کو قبول فرمائے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر جانے اس کو کم تر جانے تکبر میں پڑ گئے تو تکبر تو ویسے ہی حرام جاننا ملے جانے والا کام ہے تو علم عبادت اور ریاضت یہ بھی تکبر کا بہت بڑا ذریعہ ہے حضرت سیدہ خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی جب نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا کوئی دوسرا امام تلاش کرو یا کہلے کہلے نماز پڑھو کیونکہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں میں نماز نہیں پڑھانا ہوں اب میں امامت نہیں کروں گا مجھے لگا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے یہ کیسے آپ دیکھئے ان کی کیفیت کیسے تھی کیسا خوف خدا تھا ان کے اندر اور کتنی پرفیکشن تھی کتنی پرفیکشن تھی کتنا غور کرتے تھے یہ یار اپنی کیفیت کے اوپر کہ دل کے اندر کیا آ رہا ہے میں تو کوئی مطلب کوئی پچاس ساٹھ سال ہو گئے کسی کی عمر کو بھلے اس کو نماز پڑھنے نہ آتی ہو لیکن اگر کوئی جا کر سمجھاوے تو نہ سمجھے وہ چل چل کل کا بچہ ہفتہ ہفتہ آنٹین ہوا ہے مجھے سمجھاتا ہے چل 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 کرتے ہو چچا جان سنو تو صحیح تم کو نہیں آتا یار سجدہ کرنا نہیں آتا چچا رکو کرنا نہیں آتا کیوں اپنے برا پہ کے اوپر مسجد پتب کو عجیب و غریب حالت کر رہے ہو رحم کرو اپنے حال کر ماشاءاللہ یہ ایک دعوت اسلامی کا کوئی مبالی یا کوئی علم یا کوئی علم اکھنے والا آپ کو سمجھا رہا ہے ہاں بیٹا بولو اچھا یہ درست نہیں ہے بیٹا اچھا بتائیے بیٹا کیا درست ہے اچھا یہ درست ہے آپ کو یقین نہیں آتا چلو اسے کتاب پوچھ لے اچھا بیٹا چلو نماز کے اقام یہ نماز کے اقام ہے میرا مبالی نماز کے اقام اسلام ہے نماز کے اقام تو اس کو بتا دے کہ حضور یہ مسئلہ کسی اور کے ذریعے بتا دے جس کے ذریعے ان کی بات سمجھ میں آجائے مسئلہ تو اسلاح سے نا مقصد تو اسلاح سے پتہ تو چلے بیچارے کو سجدہ کرنے نہیں آتا ستر ستر سال ہو گئے ہاں نہیں آتا سجدہ کرنے کتنوں کو نہیں آتا لکو کرنے نہیں آتا تلاوت کرنے نہیں آتی اور اب وضو کرنے نہیں آتا پتہ نہیں گسل کا کیا حال ہوگا سننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے چل 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 میرے کو سمجھانے کے لئے آیا ہے ایسے وہ کیا ملا کوئی سمجھانے نہیں آئے گا بیچارے کو کیا نتیجہ نکلا بھائی کوئی سمجھانے آئے تو سمجھ جانو اسی طرح کوئی بڑے ہوتے ہیں نا بھائی کئی مشورہ ہو کوئی خاص واقعی بلا لے تجربے کر آدمی کو بڑے آدمی کو یار آپ آئیے گا مشورہ دیئے گا اب وہ مشورہ نہیں دیتا وہ حکم دیتا ہے اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ اگر میں سمجھدار نہیں تھے تو انہوں نے میرے کو بلائے گیوں میری بات ماننی نہیں تھی تو انہوں نے مشورہ مانگا گیوں ارے بھائی مشورہ مانگا ہے حکم نہیں مانگا بھائی کیوں جان کو آتے ہو یار بات سمجھنے کی کوشش کیجئے الحمدللہ پچھلے دن ہم میرے لے سننے تھے بڑا پیارا ایک مدنی پھول عطا فرمایا یہ مدنی پھول یہ چینل پر دکھائی ہے اور میں اس کو انشاءاللہ سکرین پر دیکھ کر پڑتا ہوں لکھتے ہیں مشورہ قبول نہ کیے جانے کی صورت میں ناغواری محسوس ہونے کی صورت میں حجت الاسلام حضرت سیدہ امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت الوالی کے اس ارشاد پاک پر غور فرمائیے کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا اور اگر کسی کو نصیحت کی یا کوئی مشورہ دیا اور اس نے کسی معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا تکبر کی علامت میں سے ہے آخری لحن پر غور کیجئے کسی معقول وجہ سے مشورہ اس نے اگر آپ کو قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا یہ تکبر کی علامت میں سے ہے میری نہیں مانتا ہے میری میری نہیں مانتا ہے بتا یار میری ماننی نہیں تھی تو میرے کو بھلایا کیوں تھا ہم لوگ بے وکوف ہو گئے تھے بھائی آپ کو بھلا لیا تھا آئندہ احتیاط کریں گے نہیں بھلایں گے آپ کو اور کیا بھرو میں غلطی ہو گئے ہم سے بھول کرتے بھائی پاکان پکرتے آئندہ نہیں بھلایں گے آپ کو ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ ہم تو آپ کو اقل مند سمجھتے تھے بھائی ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں مشورہ مانگا ہے نا آپ مشورہ دیجئے میری سمجھ میں یہ آتا ہے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کوئی نہیں مانتا آپ کی بات تو اس میں اب وہ شیخ پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں اتنا مطلب ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ وہ قبول نہ ہونے کی صورت میں آپ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ میں نے اپنے ایک مکتب میں لگایا ہوا ہے میرے پاس بھی لگا ہوا باقاعدہ مشورہ تو ملتے ہیں نا نہ مانو تو پھر جو میں نے تو کہا تھا بعضوں کی بہت عجیب طبیعت ہوتی ہے پھر محاذا اللہ آپ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں میں نے تو بات پہنچائی تھی ہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے آپ نے بات پہنچاتی تو بھائی بس آپ دوسرے کام میں لگ جائیے ہم کو ہمارا کام کر لینے دیجئے تو یہ بھی تقبر کی ایک نمائیہ ترین علامت ہے اللہ کرے کہ ہم تقبر سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں اسی طرح مال و دولت ہو 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 تقبر کا سبردست یہ ایک بہت بڑا پھٹک ہے بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے مال و دولت کی وجہ سے جو تقبر آ جاتا ہے حضرت سیدہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امیر کو تقبر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا فرمایا اے احمق یعنی بے وکوف تقبر سے اتراتے ہوئے ناک چڑھا کر کہاں دیکھ رہا ہے یا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا گیا یا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا تذکر اللہ تعالی کے حکامیں نہیں دیکھ اس نے یہ بات سنی تو معذرت کرنے حاضر ہوا تو آپ نے اشارت فرما ہے مجھ سے معذرت نہ کر بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ کیا تُو نے اللہ تعالی کا یہ فرما نہیں سنا اور زمین میں اتراتا نہ چل بے شک ہرگز زمین نہ چیر رہ لے گا اور ہرگز ملندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا اسی طرح حسب و نصب خاندانی جو ہوتا ہے نا معاملہ وجات خاندان میرا خاندان یوں میرا خاندان یوں میرا خاندان یوں بعد وقت اس کی وجہ سے بھی لوگ تقبر میں پڑ جاتے گھٹیا سمجھتے ہیں سامنے والوں کو میرے آقا مقیمتی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے اپنے فوش شدہ آباؤ اجدات اور فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں یا وہ قومیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک گندگی کے ان کیروں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے جہلیت کا تقبر اور ان کا اپنے آباؤ آبا پر یعنی باپ باداؤ پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے اب آدمی متقی مومین ہوگا یا بدوقت تو بدکار اب تو آدمی یا متقی مومین ہوگا یا بدوقت تو بدکار سب لوگ عزت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور عزت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا سلطان انسو جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا موسیٰ کے زمانے میں حلیبا یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا ان میں سے ایک جو کہ غیر مسلم تھا کہا میں فلا کا بیٹا فلا ہوں اسی طرح وہ نو پشتے شمار کر گئے آپ نے اللہ تعالیٰ نظرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح وعی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ نو کی نو پشتے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تو ان کے ساتھ دسوے ہو گئے تو اے اپنے خاندانوں پر اور اس طرح کی دیگر چیزوں پر غرور و فخر کرنے والوں سنبھل جائیے بد جائیے اسی طرح حسن و جمال بھی یہ بھی غرور و تقبر کا سبب بنتا ہے گورا رنگ ہے کالے کو اہمیت ہی نہیں دیتا خود سے گورا ہو گیا وہ کہ خود سے کالا ہو گیا اس طرح امیر غریب کو اہمیت نہیں دیتا بڑا بھی چھوٹے آدمی کو اہمیت نہیں دیتا ہمارا دین ہمارا اسلام اس کو سنبھنے کوشش کیجئے تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے جو متقی ہے پریزگار ہے نیک ہے گناہوں سے بچنے والا ہے وہ عزت والا ہے وہ پریزگار شخص اس کی عزت ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے تو یہ انداز جو ہمارا جو محاذ اللہ صبح محاذ اللہ بنا ہوا ہے کسی کو خاتر میں نعلانا ناک بھو چڑھانا آپ بولے یہ کدھر سے آگیا ہے اب اس میں کیا وجہ کیا ہے کوئی اچھی نیت کوئی مسئلیت ہے یا اس کو حکیر سمجھ دیں خود کو آپ افضل اور حالہ سمجھ رہے ہیں جیسے دیکھیں موقع محل کے مطابق حکم لگے گا واقعی کسی کا آنا ناگوار گزرتا ہے لیکن یہ جیسے مساقت اوپر آپ کو مطالعہ کر رہے ہیں مصروف ہیں یا کوئی اور آپ کی نجی زندگی ہے کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کوئی بے وقت آ جاتا ہے تو بعض وقت کسی کا بے وقت آنا ناگوار گزرتا ہے ناگواری کی اپنی اپنی کیفیت ہے ناگواری کی اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ خود کو افضل اور اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں اور ویسے اس پر غور کرنے کی بات مرز کر رہا ہوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں واقعی مصروف ہیں ایک عام آدمی آ گیا بالکل عام آدمی آپ کی محبت میں آ گیا آپ کو برا لگا میں مثال دیتا ہوں اسی موقع پر اس کی جگہ پر کوئی بڑا قروع پتی آدمی کوئی اہل منصب آ جاتا کوئی عدیدار آ جاتا تو ارے آئیے 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 آپ مصروف نہیں 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 میں مصروف کہا بس آپ آئے آئی 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 ہے وہ غریب آدمی آتا اوہے یار نہ آنے کی تمیز نہ جانے کی تمیز پوچھ کر تو آتا بڑے آدمی کو نہ آپ کو فون کرنے کی ضرورتی نہ اس ایم ایس کرنے کی ضرورتی نہ ٹائم دینے کی ضرورتی بڑا آدمی ہے حالانکہ وہ بڑا آدمی ہے بھلے سوت کھوڑو ماز اللہ بے نمازی ہو خوصتہ اللہ نہ کرے ظالم ہو کیسا ہی ہو بڑا آدمی ہے نا پیسے والا آدمی ہے منصب والا آدمی ہے نہ جانے کیسا منصب کا مالیہ ہوگا ہاں کوئی نیک متقی پریزگار کوئی اس طرح کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جس کی مدد اپنے دیکھے یہ ایک نیک آدمی آیا یقین ہے اس کے آنے سے مصررت کا ہونا خوشی کا ہونا وہ تو جنہے کہ انسان اپنی قسمت بر رش کرتا ہے یار اللہ کی کرم نوازی کہ یہ حضرت میرے گھر تشریف لائے یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن میں عام دنیاوی حوالی سے ارز کر رہا ہوں کہ ایک عام غریب آدمی بھلے سنتوں کا پیکر ہے خوشتہ اللہ کے نزدیک یہ بہت عالی مرتبے کا ہو لیکن ہمارے کو اس کہانہ برا لگے اور اگر اسی جگہ پر کوئی بڑا آدمی آ جائے سیاسی آدمی آ جائے سماجی بڑا آدمی آ جائے اور اس کی پوزیشن جو میں نے عرص کی بیسی وہ دنیاوی چیز ہے اس کا نام کو برا نہیں لگتا اس فر کو کیا سمجھا جائے اس قلبی کیفیت کو کیا نام دیا جائے عقل کام نہیں کرتی کون سو حکم لگے نہ لگے کچھ عقل کام نہیں کرتی یہ کیا ہے یہی فون کی گھنٹی ہے ایسے موقع بجی تب جس کی بجی وہ دیکھ لیں آخر کیا یہ تفاوت کیا ہے اللہ کے نیک بندے پریزگار بندے پیر صاحب ہو گئے علماء ہو گئے مشائق ہو گئے کوئی ایسے عالی درجے کے لوگ ہو جن کے فضائر قرآن و حدیث سے ملتے ہیں وہ ایک استثناء ہیں ان کے ان کا ہماری طرف ایک جھلک آنا بھی ہماری قسمتوں کا میراج ہوتی ہے یہ ایک الگ ٹوپک ہے مگر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کون ہی سمجھتا ہے گریب آدمی کے جنازے میں جاتا کون ہے امیر آدمی کے یا تو آدمی سے زیادہ تو کارے ہوتی ہیں کیا یہ فرق چاہے امیر آدمی یہ نہ سمجھے کہ امیروں سے کیا مسئلہ ہے آپ بھی تو غور کیجئے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ بتائیں صرف یہ ہی نا کہ آپ کے بعد دولت ہے اس کے بعد وہ گربت ہے ورنہ وہ نمازی ہے آپ نمازی نہیں ہوں وہ دھاڑی والے آپ دھاڑی والے بھی نہیں ہوں وہ سنتوں کا پہ کہہ رہے ہیں آپ تو کیسے آپ جانتے ہیں مطلب مہاشااللہ نکی کی دعوت دینے والا آپ تو یہ بھی نہیں ہوں دیکھیں آپ امیر آدمی امیر آدمی کے حق سمجھنے والا نہیں ہوتا درست بار سمجھنے والا نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہے نا اور اگر آپ کو یہ باتیں بھی بری لگتی ہیں تو میں کونسا پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بولا کہ فلا من فلا یہ کر رہا ہے اگر آپ ہو ایسا تو سوچو کہیں آپ کا یہ برا لگنا بھی تو تقبر کی وجہ سے تو نہیں ہے تو یہ بات صرف اپنی قلبی کے فید کی ہے کیسا کیوں اللہ کے بندے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث نے شریعت نے جس کو مقام و مرتبہ عالی دیا وہ عالی ہی ہے اس کو کوئی گھٹیا نہیں کر سکتا اور عالی کی بہترین میار اسلام و شریعت میں تقویے کو قرار دیا گیا ہے تقویے پرہزگاری خوف خدا عز و جل یہ ہے مہین چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطالعہ کرے تقبر کتاب یہ میرے ہاتھ میں مختوت المدینہ کی مطبوع جس میں سے میں نے چند ہی مدنی پھول آپ کو بیان کی ہیں چند ہی مدنی پھول بیان کی ہیں تقبر کی تعریف اور کچھ واقعات وغیرہ کے ساتھ تقبر کی علامتیں ہیں تقبر کے اسباب بیان کیے میں نے کہ تقبر کی اسباب کیا ہیں سبب پتا چلے گا کوئی بات بنے گی نا سبب بھی نہیں پتا چلے گا تو کیا حال ہوگا تو آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیسٹ ریپورٹ رکھی ہے کہ ریپورٹ جب سامنے آتی ہے تو آدمی کو بیماری کا پتا چلتا ہے اس میں تقبر کی دیگر علامتیں بھی ہیں اسباب الگ ہیں وہ تو اسباب تھے جو میں نے بیان کی علم سبب بنتا ہے عبادت سبب بنتی ہے مال و دولت سبب بنتی ہے حسب نصب سبب بنتا ہے حسن و جمال سبب بنتا ہے اسی طرح عوضہ و منصب سبب بنتا ہے اس طرح کے اسباب ہیں مگر تقبر کی علامتیں بھی ہیں کہ یہ تقبر کی وجہ سے ہے اب ظاہر میں اسباب تعریف واقعات علامتیں ان کا سب کا علاج یہ سب بیان کرو تو سمجھ سکتے ہیں کہ دو چار سلسلے کرنے پڑیں گے تقبر کے اوپر دو چار پانچ سلسلے تو کرنے پڑیں گے تب جاگر تقبر کو پوری وزاعت سے سمجھا جا سکے گا تو یہ مختوت المدینہ آپ کے یہاں بھی ہو قائم ہوگا میں امید کرتا ہوں مڑا سا کے اندر اور امید کرتا ہوں کہ یہ گجراتی اور ہندی جو آپ کی لینگویج ہے اس میں یہ اس کا وہ ترجمہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ فیلال گجراتی اور ہندی میں یہ کتاب تقبر دستیاب ہوگی گجراتی اور ہندی لینگویج کے اندر تو یہ کتاب لیں ویب سائٹ سے یہ کتاب آپ راؤنلوڈ کریں اس کو پڑھیں تقبر کے علم سیکھنا یہ فرض ہے فتح و رضویہ میں حال حضرت فرماتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک فرض علم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کچھ میں نے اس کی انداز اور کچھ نشانیاں تھوڑی بہت بیان کرنے کی کوشش کی انیس علامتیں ہیں کتنی تقبر کی انیس علامتیں کہ یہ دیکھیں کہ کیا کیا یار یہ انیس میں سے میرے میں کوئی ایک بھی ہوئی تو میں یہ سب بھس نہ جاؤں اس کے نقصانات علاق ہیں پھر آجیزی ان کی ساری کیسے واقعہ دلگ ہیں جو مجھے بیان کرنے لیکن دیفنیل کتنی دیر وہ ریمیٹ ہوتی ہے بیان کرنے کی ہمارا وقت سے متعین ہے تو کون کون کتاب لے گا تقبر موڑا سا میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں ہے کوئی جو اس کتاب کو لے کر سات دین پرنے کی نیت کو کرتا ہے ون ویک بدینہ سیون ڈیس اس کتاب کو پرنے کی کوئی نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے ہاتھ اٹھا کر سچی پکی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ مقتدل مدینہ سے کتاب لوں گا اور اس کو پڑھوں گا مدی چلے کہ ناظرین بھی نیت کریں بہت امپورٹن کتاب ہے بہت امپورٹن کتاب ہے اور آپ بھور کیجئے اگر اللہ نہ کرے اگر ہمارے میں تقبر ہو رہے تو ہمارا بنے گا کیا اسی طرح الحمدللہ عز و جل آقا کا مہینہ شعبان اور معزم کی آمد آمد ہے لہٰذا مقتدل مدینہ سے رسالہ آقا کا مہینہ بھی ضرور حاصل کیجئے تاکہ شعبان اور معزم کی برکتیں شعبان اور معزم کی اہمیت اور اس کے روزوں کی برکتیں اور اس میں ایک رات آنے والی جیسے شب برائت کہتے ہیں اس رات کی تیاری یعنی پندرہ شعبان نام آمال کے تبدیل ہونے کی یہ رات بڑے حساس معاملات ہیں لہٰذا ضرور بھی ضرور اس رسالے کو لیں تاکہ ہم شعبان اور معزم میں رب تبارک و تعالی کی ایسی عبادت کر سکے جیسا کہ ہماری شریعت متحرہ ہمیں فرماتی ہے اسی طرح ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ظاہر ہے کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول روزہ رکھنے کی سادت آسل کرتے ہیں کروڑوں مسلمانوں پر کہ سکتے ہیں کہ روزے فرض ہوتے ہوں ہوتے ہوں گے کروڑوں مسلمان پر لیکن روزوں کے متعلق علم کم ہے کئی ایسے نادان ہیں جو بیچارے علم نہ ہونے کی وید اپنے روزے ضائع کر دیتے ہیں سحیری اور افتاری کے وقت میں یہ بعض وقت غلطیاں کر جاتے ہیں اور بہت ساری بیتیات ہے کہ جسے روزہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے تو روزے تراوی رمضان کی برکت اعتقاف مسجد لیلت القدر اور ناجانے کیا کیا مدری پھول سیکھنے سمجھنے کے لیے امیر الیسنتی کتاب فیضان رمضان کا لازمی مطالعہ کر لیجئے اور اسلامی بھائی جتنے بھی اسلامی بھائی جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ اس وقت دو درس دینے یا سننے کی تحریک چلی ہوئی ہے ہر اسلامی بھائی دو درس دے یا دو درس سنیں یہ مدری نام میں بھی ہے لیکن ما شاء اللہ اس وقت پوری مرکزی مزید شورہ سے لے کر ہر اسلامی بھائی تک یہ بات سمجھائی جاری ہے اور عمل کروانے کی کوشش کی جاری ہے دو درس دینے یا سننے کی نیت ہونی چاہیے تو ایک کاش کہ یہ دو درس دینے اور سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ رسالہ آقا کا مہینہ سے درس دے دیجئے یہ ایک دو دن میں انشاءاللہ درس پورا ہو جائے گا اس کے بعد فیضان ہے رمضان سے درس دینا شروع کر دیجئے تو یہ درس کے اندر انشاءاللہ امید ہے کتاب بھی پوری ہو جائے گی مطالعہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے ذریعے کئی تو بات پہنچ جائے گی گھر میں بھی درس داری ہے دو میں سے ایک گھر درس ہے یا تو دیجئے یا سنیے ماشاءاللہ کئی ہفتے ہو گئے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں نے ایک درس دینے کی نیت کی تھی آج تک میرا درس اپنی جگہ قائم ہے میں روز درس دے رہا ہوں الحمدللہ میرے گھر میں بھی گھر درس شروع ہے اللہ کی کروڑ رحمت ہے وہ دعوت اسلامی ایک انداز ہے مدنی کام ہے مدینہ مدیرہ کرتے رہیں گے دو درس دیتے اور سنتے رہیں گے ہے کوئی دو درس دینے اور سننے والا وہ بھی فیدان رمضان سے موڑا سا موڑا سا کے اسلامی میں نظر نہیں آ رہے ہاں یہ آگئے اتنے ماشاءاللہ اسٹائے بھائی جمع ہیں اگر یہ سارے موڑا سا کہ اسٹائے بھائی دو درس دینے اور سننے کی نیت کرے نہیں دینے آتا تو سن لیجئے آپ کی گجراتی اور ہندی لیگویج میں موجود ہے فیدان رمضان ہاتھ اٹھائیے کون کون دو درس دینے سننے کی نیت کرتا ہے نہیں دے سکتے سننے کی نیت کیجئے گھر درس کے ساتھ اچھا ہاتھ اٹھا کر رکھئے گا ایک اور پکی پکی نیت کروا رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر رکھئے چار جمعیرات ہفتہ وارش تھی ماں میں آئیں گے مسلسل چار جمعیرات پٹو انشاءاللہ رمضان مبارک آجائے گا ابھی تو اتقاف کر لیں آتیس دین کا آجیے نیکیہ کمانے کا سیزن ہے نیکیہ کمالو جتنی کمانی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ حالی شان کا خلاصہ ہے اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمانہ کرتی سارا سار رمضان ہوتا سارا سار رمضان ہوتا تو رمضان آنے والا ہے شابان المعظم میں اس کی پوری تیاری کریں نیکی کی دعوت پریزگاری دو درس چار جمعیرات ہفتہ وارش تھی ماں میں شرکت کی پکی پکی نیت کر لیجئے زور سے کہیے انشاءاللہ اے ساری زور دا نعرہ لگائیے اے ساری زور دا نعرہ لگائیے اے سار زور دا انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ جہاں آپ ہیں یہاں اور قریب کی اطراف کی دیواریں گواہ ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر آج سے نیت کرتے ہیں کہ چار جمعیرات ہفتہ وارش تھی ماں میں اول دا کے شرکت کریں گے کاش کہ میں آپ کی انشاءاللہ کی صدا سن سکتا آج کے بعد میری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی نماز قضاء نہیں کرنی اللہ وہ دین لائے کہ میں عزان مسجد میں جا کر سنو اے کاش تکبر نہیں کریں گے شریف شریف بن کر رہیں گے بلکل شریف سنتوں کے پیکر آپ بلکل نرم آپ بلکل نرم اپنے مسلمان بھائیوں کے آتوں میں نرم ہو جاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے بلکل نرم دکہ مارے ٹھیک ہے دکہ مرتے ہیں میرے کو لے میں بھی دکہ مارتا ہوں نہ یہ ہم نے نہیں سکھا ہم تو اس کے گلام ہیں جس کے بارے میں لکھتے ہیں گالیا دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں آقا کی شان کیا ہے گالیا دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں دین اسلام اخلاق سے پھیلائے حسن اخلاق کردار امانتداری دیانتداری شرافت سچ سخاوت نرمی پیار اس طرح کے وہ قیمتی مدنی پھول ہیں جس کی برکت سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا جوک در جوک لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے کہ یہ اسلام ہیں یہ مسلمان ہیں اللہ ہمیں اچھے اور عمدہ کردار کا مالک بنائے اور ہم سے بری عادتیں چھوڑ جائیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کل انشاءاللہ تعالیٰ مدنی مقالمہ ہیں تقریباً رات پہنے دس بجے جس میں ہمارے جو خصوصی یعنی گنگے بھیرے اسلامی بھائی ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مطالق آپ کو کچھ معلومات دی جائے گی ان کے تاثرات ہوں گے میرا خلش اس کیا وہ پرومو تیار ہوگا تشیری اگر دکھا دیں میرے مدنی چلنے کے ناظرین کو ہمارے ہند والوں کو بھی کہ کل کیا ہوگا ہمارے اس سلسلے میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دیکھنے کی اور ان کو دکھانے کی جان جا چینل نہیں چلتا ہے کل دوسرات چینل شروع کر دیں گے دیکھو دیکھو دعوت اسلامی کس کی شعبے میں کیا کیا کام کر رہی ہے تو اگر یہ پرومو تیار ہو ہمارے مدنی چینل کے ذمہ داران کے پاس تو اس کو بھی چلا دیں چلتا تو رہتا ہے غالباً اور سماعت سے محروم ہیں مگر ان کے دل سرشار ہیں علم دین کے حصول کے لیے کیا آپ جذبہ رکھتے ہیں ایسے خصوصی اسلامی بھائیوں کو علم دین سے مستفید کرنے کا یقیناً کیوں نہیں تو آئیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی عمومی اسلامی بھائیوں کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے 6 جون 2014 سنہ عیسوی بروز جمعت المبارک سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے تحت بارہ روزہ قفل مدینہ رہائشی کورس کا آغاز کر رہا ہے کورس کی خصوصیات اس کورس میں عمومی اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے خوب خوب سیکھ سکتے ہیں اشاروں کی زبان میں بات چیت بیانات ناد دعا دیگر مدنی کام اور ضروری دینی مسائل اس کے علاوہ اشاروں کی زبان میں ہفتہ وار اجتماع میں تربیتی حلقے مدنی قافلوں میں فرض علوم اور اخلاقیات کی تربیت نیز رمضان المبارک میں خصوصی اسلامی بھائیوں کو اعتقاف کروانے کا طریقہ کار بھی سکھایا جائے گا داخلے کی شرائط عمر بیس سال سے زائد ہو مدنی ماحول میں کم از کم چھبیس ماہ ہو چکے ہو حالد صاحب کے شناختی کارٹ کی فوٹو کوپی اور علاقہ ذمہ دار کا اجازت نامہ اپنے ہمراہ ضرور لائیں جلدی کیجئے فوری داخلے کی ترقیب بنا کر علم دین سے استفادہ کیجئے خاموش زبان والے جو بول نہیں سکتے وہ جو سن نہیں سکتے قاسر ہیں عوت سمات سے آنکھوں میں تاریخی بسائے بینائی سے آری جو دیکھ نہیں سکتے خصوصی اسلامی بھائی یہ رہیں احساس محرومی کے بھور میں ہم کر رہے ہیں کوشش انہیں اس بھور سے باہر لانے کی انہیں یہ احساس دلانے کی کہ یہ بھی چل سکتے ہیں ہمارے شانہ بشانہ مگر کیسے یہ جذبہ انہیں دے رہی ہے دعوت اسلامی انشاءاللہ عزوجل دیکھئے تیز مئی دو ہزار چودہ سنے عیسویں وروز جمعہ رات پونے دس بجے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مقالمہ جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدد زلوح العالی خصوصی اسلامی بھائیوں کے موضوع پر مدنی مقالمہ فرمائیں گے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر یہ چہرے پڑھتے ہیں زبان تو سمجھتے نہیں ہیں جو ان کے ذہن میں آجائے کہ یہ میں نے گام کرنا ہے تو انہوں نے کر کے چھوڑنا ہے زیدی ہوتے ہیں اور انتہا کے زیدی ہوتے ہیں پوئی دیاری جی تین تین واری میرے گرے بانتے ہیں سپڑے ہیں سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں کیونکہ محلے میں میرے بچے کو سب مارتے تھے بچے اور لوگ پاگل کہتے تھے ایتا کٹو تھا دوگ دنے میں نال سنو پتا لکھے گنگے کر دیکھی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے انشاءاللہ کل رات پونے دس وجہ انشاءاللہ مدنی مقالمہ ہوگا تو اس کے لیے میرے بالخصوص ہند کے اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی رتی جائے دنیا بھر کے اسلامی بھائی کو دیکھنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کا مدنی چینل نہیں چل رہا وہاں رابطہ کریں آپ کے صوبے کا کوئی گھر بھی مدنی چینل سے فارق نہیں ہونا چاہیے ہر گھر میں مدنی چینل کی ترقیب بنائیے رابطے کیجئے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو لبے کہنے والوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ اسی طرح انشاءاللہ ہفتے کو ہوگا مدنی مذاکرہ سبحان اللہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوگا اور اس مدنی مذاکرے میں بھی انشاءاللہ امیرل سنت کے مدنی پھول ہوں گے سوال جواب پاس اصلاح ہوگا اللہ کی رحمت اور اس مدنی مذاکرے کی خاص بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں خاص طور پر حفاظ قاری صاحبان تراوی پرانے والے مسجدی کمیٹی وغیرہ سے متعلقین جو اسلامی بھائی ہیں ان کے متعلق سوالات ہوں گے تو یہاں ہند میں بھی مساجد کے اندر تراوی کا سسلہ رہتا ہے تو حفاظ قاری صاحبان جو قرات وغیرہ جو کرتے ہیں قاری حضرات مشہور ہیں سب کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے کو ہونے والے پاکستانی وقت کے مدر پونے دس بجے مدنی مذاکرے کا سسلہ ہے اس میں بھی اپنے یہاں نگران اور ذمہ داران اس کو ہو رہا ہے یہ کئی ہفتوں سے اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے یہاں بھی اسلامی کو جمع کریں مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیں اور امیر اللہ سنت کے مدنی پھول لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں نصیب ہوں گی اللہ نے چاہتا ہے بہت ساری برائیوں سے بھی نجات نصیب ہو سکتی ہے اسی طرح انشاءاللہ تبار کو مدنی چینل پر جو دوپیر ڈھائی بجے پاکستانی وقت کے مدر ڈھائی بجے جو سلسلہ ہوگا اس کا نام ہے بیان ہوگا بہو کو کیسا ہونا چاہیے اب یہ بہو کے بہت سارے کردار ہوتے ہیں یہ گھر میں آئے تو گھر کو سوار بھی دے بگاڑ بھی دے تو بہو کو کیسا ہونا چاہیے اور اچھی بہو نے کیسے گھر سوارے اور بریوں نے جو برائی والا ذہن ہوتا ہے گندہ ذہن ہوتا ہے انہوں نے کس سرہ گھر تباہ کیے اس میں بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے اس میں بہت مواد ہوگا کہ اس کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے ماں باپ کے لیے ساس اسر کے لیے ہر ایک کے لیے امید ہے کہ اس میں بہترین ہوگا تو بہو کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان امید ہے کہ گھر گھر کے لیے مفید ثابت ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مجھے موڑا سا سے کوئی پیغام نہیں ملا کہ آج موڑا سا کے ہفتہ وار اجتماع سے کتنے مدنی کافلے سفر کریں گے یوں تو ہر ہفتے پیغام ملتا ہے کہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں اگر آپ واقعی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھانا چاہتے ہیں گھر گھر گلی گلی پہچانا چاہتے ہیں تو ہر سمیدار اسلامی بھائی کم کم ہر تیس دن میں تین دن مدنی کافلے میں لازمی سفر کریں بھئی اپنا ذہن منا لیجئے کہ ہم نے مدنی کافلوں میں لازمی سفر کرنا ہے کریں گے پکی نیت بنتی ہو داعت اٹھائے گا جھوٹا آدمت اٹھائے گا جھوٹا آدمت اٹھانا سچا آدمت اٹھانا کہ میں انشاءاللہ اب تک تو بھلے سستی تھی لیکن آج کے بعد میری سستی نہیں میں انشاءاللہ تین دن کے ہر ماہ مدنی کافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں یار سارے نیت نہیں کر رہے کافلے والے ہیں نہیں لگتا موڑا سا کے اندر موڑا سا میں کافلے کافلہ کولیٹی ہے موڑا سا والو میں آ جاؤں کیا کروں ہاتھ تو اٹھاؤ یار کہ باپا کو بھیجوں ماشاءاللہ اتنے زارے سنائے بھائی سارے نیتیں کرے حد پورے ماہ میں تین دن مدنی کافلوں میں سفر کون کو نیت کرتا ہے پکی سچی نیت یہ اکولا میں جو بیان ہوا تھا نا اس میں ماشاءاللہ امام شریف کی تعداد بہت زیادہ تھی آج آپ کی گیدرنگ زیادہ ہے اماموں کی تعداد کم ہے لگتا ہے موڑا سا میں امامہ پہننے والوں کا رجحان کم ہے تو امامہ شریف اللہ توفیق دے سب سب امامہ شریف اپنے سر پر سجانے کی کوشش کریں اور اس کی انشاءاللہ خوب کو برکتیں پہیں کل جمعہ کا دین ہے جمعہ کو امامہ شریف سر پر سجائیے اس کی بہت برکتیں ملے گی اس کی خاص فضیلتیں اللہ عمل کرنے کی توفیق تعافرم بجاہین نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وصحبی عبارک وآلہ وسلم ہائی صاحب آپ نے جو موڑا سا ہند کے اجتماع کے بارے میں فرمائے اس کی تیاری کیلئے کموبیش بتایا گیا ہے کہ تین سو کیا سپاس چوک درس اس اجتماع کی کامیابی کے لئے اور آیندہ انشاءاللہ عزوجل ہند کے شہر حضرت مولانا عمد الدین مرادبادی علیہ رحمت اللہ الحادی کے شہر مرادباد ہند کے ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا سنت و بھرہ بیان فرمائیں گے جو مادنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلیکاست کیا جائے گا موڑا سا گجرات ہند کے عشقانی رسول اور مادنی چینل کے ناظرین ہماری خوشبقتی اور خوشنصیبی ہے کہ ہمارے درمیان شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی جلوہ فرمائیں اب ہمیں امیر آل سنت و بھرگاہ غوث پاک کے سلسلے میں داخل فرماتے ہیں کہ اس مبارک سلسلے کے کیا کہنے ہیں کہ اس سلسلے کے پیشوا حضور غوث عظم علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا نگرانے شورا کی بارگاہ میں آج تھے کہ ہمیں توبہ کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بھی داخل فرما دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلات و السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندہ نے اعلی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت عزت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عزم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلام میں اٹھا الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحاب یا نور اللہ 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 اب انشاءاللہ ذکر ہوگا دعا ہوگی صلو علی حبیب صلو اللہ صلو تمام سلام بھی آنکھیں بند کر گمبد خضراء کا تصور بند کر بارہ بارہ درود پاک پڑھنی جئے صلاة والسلام علی کے رسول اللہ صلاة والسلام علی کے یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليک یا نور الله ما والسلام اللہ عليک já رسول اللہ الصلاة والسلام عليک یا حبیب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ حسن بی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد سلل اللہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذکر اللہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ 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 لا اللہ 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 تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام عليک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ سَلُّوَ الْحَبِيبِ ایٹھے ویڑے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظری اب دعا مانگی جائے گی دعا کے عدد میں سے یہ بھی جب بھی دعا مانگے دونوں دسترے اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں کدو کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی صفیدی نظر آئے چاروں صورتوں میں اتھریاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنا محمدًا واہو اہلو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنہ وقینا عذاب النار اللہم اغفیر ورحم وانتا خیر راحمین اے میرے مالک اے میرے پروردگار اے میرے مالک اے میرے پروردگار سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں آ پری کشتی میری مجدھار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہوں تجھ سے دعا دیکھئے ہوتا ہے اب انجام کیا اے رب کریم یا رب مصطفیٰ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صحبہ یا رب طابعین یا رب العلیاء یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم زلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے یا رب کریم ایک بار پھر تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے اتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں یا رب کریم رجب المرجب کا مہینہ آیا یہ ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتا تھا کہ ہم اس کا عدب کرتے احترام کرتے اکرام کرتے خوب خوب اس میں عبادت کرتے گناہوں سے بچتے ریاضت عبادت کے بیج بوتے وگر رب کریم آج اس کی تیسویں شب ہے یہ ماں ہم سے رخصت ہوا مولا کریم اس بات کا اطراف ہے ہم سے نیکیاں نہ ہو سکی ہم گناہ سے بچنے میں ناکام ہوتے چلے گئے بلکہ کیفیت تو اسی رئی مولا کہ آہ ہر لمحہ گناہ کی کسرت و بھرمار ہے غلبہِ شیطان ہے اور نفسِ بدتوار ہے آہ نافرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں آہ نامے میں گناہوں کی بڑی یلغار ہے بندہِ بدکار ہوں بے حد زلیل و خار ہوں میں بندہِ بدکار ہوں بے حد زلیل و خار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا گفار ہے معافت یا اللہ معاف کر دے ہماری مغفرت کر دے ہمارے گناہ بخش دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکہ یا اللہ میری جھولی بھر دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرہ ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرہ ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرہ ہے تیری رحمت کب سے آسرہ ہے حفوِ جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تُو بیدت دے دے میں گناہ ہوں سلی تیڑا ہوا ہوں بد سے بد تر ہوں بگڑا ہوا ہوں بد سے بد تر ہوں بگڑا ہوا ہوں حفوِ جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تُو بیدت دے دے یا اللہ ہماری مغفرت کرتے ہمارے حال اچھا کرتے ہمارے حال اچھا کرتے حال ہمارا اچھا نہیں ہے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمیں نمازی بنا پریزگار بنا غرور و تقبر سے بچا عجزی انکساری کا پیکر بنا دے مولا ہماری مساجد آباد ہو جائیں ہماری بد نگائیوں کی عدد دور ہو جائے بد کلامی کی عدد دور ہو جائے گانے باجوں کی عدد دور ہو جائے ہمیں نیک و شریف بنا دے اللہ آسان کر دے آسانیاں کر دے قبر بحشر میں نظام آسانی آتا فرما مولا ہمارے ماباب کی مغفرت فرما ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے مریضوں کو شفاہ آتا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے آتا فرما دے آسانیاں کر دے قرصداروں کے کرزے اتر جائیں بے روزگاروں کو آسان طیب اس کے حلال عطا کر دے امیر علیہ السنت علماء مشایخ علیہ السنت کا سایہ ہمارے سربتہ دیر قائم و دائم فرما ساری امت کی مغفرت فرما اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو آج کے اجتماع کے لئے کوششیں کیا اللہ ان کی کوششیں کو قبول فرما جو اچھی اچھی نیت ہے کہ اللہ ان پر استقامت عطا فرما ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستگی استقامت عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرض زوہر بے قصو مجبور کی اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَى النَّبِي يَا اَيُّ وَالَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَ اللہ وَالْنَبِي يَلُّمِي جِوَا عَلِهِ صَلَ اللہ وِلَيْهِ وَسَلِيمًا صَلَ اللہ وَسَلَامًا وَسَلَامًا وَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَسَلَامًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عِمَّا يَثِفُونَ وَسَلَامٌ عِلَى الْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحِرَمِ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کن سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا کن سلام جی سوحانی گھری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پیلا کن سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کن سلام غوثِ عظم امام توقع بنو کا غوثِ عظم امام توقع بنو کا جلوائے شانِ قدرہ پیلا کن سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کن سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا کن سلام جیبت کے خلاف جنگ ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفلِ مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا رکھ پیداری سجی رہے گی سر پر ظلفیں اکثر نظریں حیاسِ نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے مسجد ورہ تحریک جاری رہے اچھا آئیندہ ہفتہ سات جن کوئی جو مدنی مذاکرہ ہفتے گو ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہے سات جن کو ہونے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اب تک جو جو عاشقانِ رسول دعوتِ اسلامی کے تحت اتقاف کی سعادت پاتے رہے علاقوں میں مدنی مرکز میں پورے ماہِ رمضان آخری عشرے کے اتقاف آخری تین دن کا اتقاف کرنے کی سعادت پاتے رہے اور جو ان متقفین کی ختمت کرتے رہے ان تمام ان کو سات جن کو مختلف مقامات پر جمع کیا جارہا ہے ان شاء اللہ تعالی مل سنت خاص ان متقفین کے لئے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے تو ہند میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں دنیا بر میں جہاں جہاں شکانِ رسول یہ اعلان سن رہے ہیں سب کو چاہیے کہ سات جون ہفتہ ہونے والا جو مدنی مذاکرہ اس میں اپنے یہاں جو اب تک جنہوں نے اتقاف کیا ہے ابھی سے ان کو دعوت دینا شروع کر دیں اور انہیں سات جون کے ہونے والے مدنی مذاکرے میں اول تاخر ضرور بھی ضرور شرکت کرنے کی شریک ہوں اس کی کوشش کیجئے انشاءاللہ امیل سنت بہت پیارے پیارے امید مدنی پول عطا فرمائیں گے اور اتقاف کے حوالے سے بھی بہت پیارے دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پول عطا فرمائیں گے تو سات جون ہونے والے مدنی مذاکرے کو نہیں بھولیے گا بلکہ اٹھارہ جون کو تو جو مدنی مذاکرہ ہونے والا بودھ ہے اس میں تو امیل سنت ناد خوان قاری نکیب کوئی اورگنائزر اور یہ آنانسورت نہیں سب کا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کا بھی ایک بھرپور حصہ مدنی چینل پر بھرائے رات نشر کیا جائے گا اور وہ بودھ کا روز ہے بودھ کے دن تو یہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ یہ شبہ بارات کے فوراً بعد اٹھارہ جون آئے گی شاید سترہ یا اٹھارہ ہی شابان ہو تو یہ آپ کی معلومات کے لئے ارز کر رہا ہوں آپ دنیا بھر میں اس کی دعوت کو عام کر سکیں اور متعلقہ اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی دعوت شریک ہونے کی دعوت دے سکیں خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیجئے اللہ تعالی عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ مجلس شکت اتام کی دعا پڑھ لیجئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور مجلس ذکر و مجلس خیر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی آئیے ملکہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفروکا و طوب علیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفروکا و طوب علیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹے مٹے پیارے 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 سنائے بھائیو میں پچھلے ہفتے بھی بھول گیا تھا کہ جمعہ تول مبارک اسے آج شبہ جمعہ تو جمعہ تول مبارک کے حوالے سے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے دعا ہے جو جمعہ شروع ہونے سے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے اور وہ ہے حضرت سیدنہ انس بن مالک یہ یاد کر لیں موراسہ کے اسلائے بھائیو دنیا بھر میں جہان جہاستہ میں مدنی چینل پہ ہوں وہ یاد کر لیں کہ حضرت سیدنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے تین بار میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں تیسری بار دھورا دیتا ہوں یہ تین بار پڑے جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے جو جمعہ کا یوں سمجھئے کہ رات ختم ہو جائے اس کے بعد اور فجر سے پہلے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ تین بار پڑھنے والے کے لیے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاک سے زیادہ ہوں تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ پڑھنہ نصیب ہو جائے تو جمعہ یہ فیضان جمعہ جو رسالہ ہے حمیل سنت کا اس میں یہ دعا وظیفہ بیان کیا گیا ہے تو اسے مختوت المدینہ سے ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے اللہ عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد میرے میتھیں مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے ابھی قرآن دازی شروع ہو رہی ہے ٹائم نہیں دیا تھا میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے بسم اللہ پڑھنا تو آتی ہوگی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اے غام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیاں گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دل کے دھڑکنیں چیک کر لیجئے محمد شبیر ولد محمد اشرف چلیے مبارک بارہ میں سے ایک ہو گیا حسان ولد رفیق یہ رونے کے لیے تھے وہ بچارے کوشش کر رہے ہیں عثمان علی ولد عبد الرشید یہ ٹوکن کی مجلس کے ہیں اس لیے ان کو باقی رکھنا ہوگا کیونکہ وہ اندر آئی نہیں سکتے اتنی جلدی قمران علی ولد غلام ربانی چلیے مبارک جعفر میمن ولد عبدالعزیز میمن سید زیشان علی ولد سید رزوان علی عمیر خان محمد عطف ولد ابراہیم تصور حسین عبدالغفور ولد عطا محمد چلیے مبارک جو کہ بارہ میں سے ایک ہو گیا بارہ نکالے گئے تھے بارہ میں سے دو وہ تھے جو اندر آئے نہیں ہیں دس رہے گئے نا مدری چینل چینل کہ عملے کی جو قرآن دازی ہوگی پہلے اس میں سے سات پرچیاں نکالی جائیں گی اور پھر ان سات میں سے کسی ایک کا نام اعلان ہوگا یاد رہے کہ عمیر علی سنت کے پاس پہلے ہی دس پرچیاں شناختی کارٹ کی کوپیز موجود ہیں جن میں سے کسی ایک کا اعلان ہونا ہے گویا آج تین خوش نصیبوں کا اعلان ہوگا تو پہلے انشاءاللہ مدری چینل کے عملے کے اس لائے میں دل تھام لیں جی اس میں مدری عملے کے کوڈ نمبر ہیں یہ نمبر ان سب کو پتا ہے اپنا اپنا لیکن انشاءاللہ پھر ہمارے پاس بھی لسٹ موجود ہے یاد رہے اس میں بنگلہ دیش عرب امارات ہند سردار آباد اور پاب المدینہ کے اس لائے میں پر موجود ہیں ان کے نمبرز موجود ہیں ساللو علیہ الحبیب ساللہ تعالی علیہ محمد سات بابو آپ چار مکال لیں ہاں یہ اب اس میں سب آپ بارہ نکلیں گی اب چھے چھے دونوں اب آپ چھے نکال لیں بسم اللہ پڑ پڑ کے تھوڑا اندر ہاتھ بھی ڈالیں سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ محمد سلو علیہ حبیب سلاللہ تعالی علیہ محمد محمد راشد عطاری یہ لگی رہے ہیں ہمیں مدینہ ملے گا شاہد ان کو محمد راشد عطاری اور کوئی یہ گئے نہیں اب یہ روئیں گے محمد راشد عطاری بن محمد انور سبحان اللہ عبدالغفار سبحان اللہ سبحان اللہ محمد امان سبحان اللہ امان امان دے دیں بابا اندر ولد غلام یاسین سبحان اللہ زبیر احمد آرائی سبحان اللہ سبحان اللہ رو روکے اللہ 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 مدینہ آقا کا بلاوہ قریب آ رہا ہے سبحان اللہ چودری غلام محمد آرائن والد کا نام اللہ اللہ سر جھک گیا ہے آنکھیں نم ہو گئی ہیں سباہ سے خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں مدینہ کا مجھ کو بلاوہ ملا ہے غلام مصطفی ولد غلام احمد غلام مصطفی ولد غلام احمد ماشاءاللہ رحیم یار خان سے تعلق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقاس اللہ وقاس ولد فیاس سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جن کے نام نکلائیں باپا باپ کے پاس دس ہیں پہلے ان دس میں سے ایک نام پھر مدری چینل کے ساتھ میں سے ایک نام یہ وہ ساتھ جن کی پرچیاں نکل چکی ہیں اب امبیر علیہ السنت ان کے جو ایمپلائیمنٹ کوڈ ہیں جو ان کے رول نمبر کہلیں وہ نمبر بتائیں گے اور اس کے بعد وہ اسلام بے کھڑے ہو کے یہاں والے ہیں یا بیرون ملک والے ہیں یا بیرون باب المدینہ والے ہیں لب بیک زور سے بولیں گے تو جہاں موجود ہیں تو عبداللتیب پر لسٹ جی باپا کچھ اس وقت آن ڈیوٹی ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے چار سو اٹھاسی فور ڈبل ایٹ فور ڈبل ایٹ ہماری لسٹ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں بیس جی عبداللتیب پر خود ہیں باپا فور ڈبل ایٹ اللہ 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 سبحان اللہ یہ پہ حدی عبداللتیب ہے اللہ 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 بیس بیس نمبر صرف بیس چار سو ترے سٹھ چار سو ترے سٹھ بیس ہے یا تیس ہے پہلے باپا بیس تھا نا ٹو زیرو بیس بیس یہ محمد عمیر صدیقی این جی یہاں موجود ہیں کیمرہ میں نہیں ہیں یہ کیمرہ میں نہیں ہیں اس وقت آن ڈیوٹی ہیں اچھا تو یہاں نہیں ہیں آن ڈیوٹی کہاں پر ہیں باپا یہ نہیں ہیں اللہ نہیں آئے تو نہیں آئے تو نہیں ہے وہ وہ آئے تھے اس کا مطلب چلے گئے وہ تو ان کا تو کیس کنبر تو باپا مجھے دے دیں کینسل ہوگا اللہ 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 سات میں سے چھ رہے گئے وہ آنی چکے ہیں وہ اچھا چلیں سیونٹی سیکس چھے اتر نمبر ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ ہیں اور اس وقت سوچ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ڈائریکٹر کو بھی دکھا دیں ڈائریکٹر کو دکھائیے بھائی مشین دی گیرہ نہ دیں آئیے گیرہ نہ نہیں بھائی شہزاد بھائی آئیے خود ہے پھر اس علیہ میں جاؤ گے مدینہ اللہ 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 باپا بھی تو سات کے نام آئے ہیں دو کے آئے ہیں دو شخصیات کے نام آگئے دو میں چار سو تریسٹ کون ہے بھائی محمد مظفر یہ خادم ہیں اللہ اللہ وہ کہاں ہیں مظفر بھائی موجود ہیں ہے نہیں 386 اللہ اللہ 386 386 یہ بھی خمدان زاہد موجود ہیں کہاں ہیں مکتب موجود ہیں ڈیوٹی پر ہیں ان کو MCR پہ بلا کے نیویہ میں دکھا دیں ٹھیک ہے 386 76 463 اور 488 چار بج گئے اس کا مطلب چار ہو گئے پانچ تیسرا نام ہوئے جو نکلا ہے ساتوں نام ہو گئے باپا نے نام سات ہو گئے تو ان میں دو افراد ایسی جو موجود ہیں اور تیسرے وہ شاید ڈیوٹی پہ ہیں وہ بھی آجائیں تو ان کو دیکھ لیتے تین پھر ایسے ہوں گے چیزی پانچ نام نکلیں بھی دو باقی ہیں ابھی کچھ امید ہے اللہ بری امید ہے سردار آباد اللہ اللہ صفر سردار آباد لیکن مسیم سردار آباد سردار آباد ہدی شاہد کے ساتھ فاروق بھائی جو اوبی کے اسلامی بھائی ہیں فاروق بھائی اوبی والے سوال اللہ اللہ شاہد و بھئی پر شاہد سویچ کر رہے هوں گے 010 فاروق بھائی ہیں نا فاروق بھائی بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آسکیں گے اچھا نہیں ہے وہ وہ یہاں نہیں ہے نا وہ مذاکرے میں نہیں ہے مدین مذاکرے میں نہیں ہے شاید بھائی اشارہ کر دیں ہاں وہ کرمات چکے ہیں اشارہ نہیں ہے سردار آباد سے دوبارہ باب المدینہ کی طرف اور ہندو والے بھی شاید باقی ہے اور آخری پرچی ہے 106 106 سبحان اللہ عمران بھائی سبحان اللہ سون وہ دیکھتے ہیں باب المدینہ والے سارے منتخب ہو چکے ہیں اب دیکھیں مدین چینل کے ناظرین کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ 106 تو عمران بھائی ہو گئے آپ کے تقریباً تین چاہ نامیں صرف شہزاد بھائی ہیں شہزاد بھائی عبداللطیب بھائی اور عمران بھائی یہ تین ہی ہیں جن کے درمیان جو ہے اب قرآن دازی باقی ہونی ہے اللہ 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 تین میں تین میں تین میں ایک تین تیس تیس ویسد تو یہ ہو چکا ہے ان کا معنی اگر ڈائریکٹر رونے لگ گئے تو پھر کیا ہوگا بابا اب یہ تینوں میں سے بابا یوں نہ کرے جو زیادہ روئے اس کا کچھ کر لیں دیکھیں بابا کون روتا ہے یا تینوں میں اگر روئے تو اپنے یوں نہ اس پاس کریں ہاں یہ جو زیادہ روئے تھوڑی دیر کا وقفہ دیتے تھے کون زیادہ روتا ہے بابا اس وقت اب دوسری قرآن دازی کی طرف آتے اور تینوں کو رونے کا موقع دیا جائے اب یہ قرآن دازی ہے سوچنگ کو سنبھال لے سوچنگ کے لیے ہے نا سوچنگ پہ کسی کو بٹھا دیں ہمارے پاس سوچر بھی دوسرے ہیں ایسا فکر نہیں ہے رونے کی ڈیٹی دے سکتے ہیں اب یہ بہت پہلے والے شناختی کارڈ ہیں جو ہمارے عوام جو موجود اسلامی بھائی ہیں دس نام دس اسلامی بھائی کہاں ہیں بھائی وہ کھڑے ہو جائیں پہلے دس جو تھے کھڑے ہو جائیں بھائی دس اللہ 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 یہ وہ دس ہیں جن میں سے کسی ایک نے چھوٹے چھوٹے سادہ جنہوں نے بڑچیاں نکالی ہیں وہ بھی امیدوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کیوں نہیں میں کہلے ایک مدنی منہ رو رہا تھا سید جو نکالا تھا اس کو پیغام آگیا اس کو مدینہ بھیج دی اللہ اللہ اب ان میں سے ایک اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چلو سب سے پہلے کہ مدنی منہ اٹھائے گا بری امید ہے سرہار قدموں میں ملائے قدم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم مدینے ان دس میں سے کوئی خوش تصیب ہوگا جس کا نام اس سے بابا کی ہاتھ میں ہے اور اس کے شاید دل سے پکار آرہی ہوگی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے سرکار قدموں میں بلائیں گے ہم بھی جائے آئیے باپا سے سنتے ہیں کہ کس خوش قسمت کا نام مدنی منہ کے ہاتھ میں آیا وہاں سے باپا کے ہاتھ میں آیا اور اب باپا کے لبوں سے ادا ہوتا ہے دوسرے خوش قسمت کا نام باپا کے ہاتھ میں آ چکا رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں ہے کل رونے والوں کی تعداد زیادہ اس میں ایک نام شہزاد بھائی کا ایک نام عبداللطی بھائی کا اور ایک عمران بھائی کا دیکھیں مدنی منہ کس کا نام نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ چھوٹے مدنی منہ جنہوں نے پہلا نام نکالا یہ اب رو رہے ہیں یہ مدینہ ہے مدنی منہ بھی رو رہے ہیں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آتا کے آنوں بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے جی باپا تین بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لیجئے تین میں سے کوئی ایک تین میں ہن تین ہو تو پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہی ہے شہزاد بھائی کے آواز ہی نہیں آئی رونے کی اللہ ہوں گے نا بیٹھ کے ہوں گے بیچارے مشین چھوڑ کر نہیں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے اللہ اب تین نام ابھی تک چچھے بند ہیں تین نام مٹھی میں ہیں باپا کی ابھی یاد مدینہ میں رونے کی گھڑی ہے آپ کی ابھی آواز نہیں نکلی رونے کی عمران بھائی آواز نہیں نکلی ابھی بہت پرانے کیا پتا ان کی قسمت ابھی اللہ اللہ عبداللطیف عزاد بھائی بھی عزاد بھائی تو میرا خیال ہے شاید ابھی سوچنگ کیسے ہو رہی ہوگی ان سے تو میں سمجھ نہیں آئے اوزر ٹائنگو غم مدینہ ملے اچھا پرچین آنے کے لیے تو غم مدینہ مل جائے گا یعنی یوں مطلب غم ہونا کہ مدینہ نہیں جا سکا یہاں تک پہنچ کر انشاءاللہ جام ہٹو تک آیا اور ہٹا لیا گیا تو پہلے خوش نصیب ظاہر مدینہ کا نمبر ماء نام نمبر ایک سو چھے محمد اغمیران اللہ اللہ بھڑیوں دینی برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری مرمر کی سل میرے سینے سے سرکی ہے سلیہ بھی آیا مدینے لے رضا لے بپا سب چلے مدینے کو بپا مدینے کو لے بپا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جان ارے خدا نہ کرے بولانا لکھر مجھے عیشہ اے پہروں بھر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے دل پر مدینے اب تیسلے خوش قسمت کا نام عاطف محمد عاطف عاطف ولد آپ کی پرچی پہلے ڈکل چکی ہے عاطف محمد ابراہیم سبحان اللہ اذکر اللہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد ہے مدینہ یاد ہے مدینہ یاد کسی سوڑا اب یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بات دے سوا لے جا اڑا کر ان کے خوچے میں ہمیں بات دے سوا لے جا اڑا کر ان کے خوچے میں مدینہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ایک اور انوکھی اور بڑی پور زو خوشخبری آئی ہے بڑی پور زو خوشخبری آئی ہے آئیے امیر اللہ سننہ سے اس خوشخبری کو سنتے ہیں یہ تینوں مدنی منے جو یاد مدینہ میں رو رہے تھے ایک پیغام آیا کہ ان کو اور ان کو ہر ایک کو اپنے باپ کے ساتھ مدینہ ویجدوں میں خرچا دوں مبارک شہزادو مدینہ کی ٹکٹ ماشاءاللہ جب بھی تھکنے کھاتے ہوئے مدینہ پہنچو تو میرے آقا کو سلام ضرور ارز کرنا شیخین کریمن کی بارگاہ میں سیدنا حمزہ حمزہ کی بارگاہ میں سیدنا حثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بی بی فاطمہ کے دربار میں اور اہلِ بقی اہلِ معالہ سب کے درباروں میں میرا بہت بہت سلام ارز کرنا اور جو جو حضرین و ناظرین میں سے چاہتنے ہیں کہ ان کا سلام ارز کیا جائے تو یہ جملہ بھی کہہ دینا ہے کہ حضرین و ناظرین جو اس وقت تھے ان سب میں جو جو چاہتا ان کا بھی سلام قبول کیجئے تیری قسمان پر عشق شاہ رہا ہے کہ مدینے کو تُو جا رہا ہے آہاں چاہتا ہے حج کو رولا کر آہاں چاہتا ہے ہم کو رولا کر تُو سلام میرا رو ہم کو سنانا ہم ہم خوبرو ہم خوبرو ہم کو سنانا سوزے علفت میں دل کو جلالا کر تو سلام میرا روح کی کہنا پیغام سبا لائی ہے بلزار نبی سے پیغام سبا لائی ہے بلزار نبی سے باپا کی آمد ہو گئی ہے مدنی مذاکرہ آنیر ختم ہو گیا تھا باپا پھر تشریف لائے ہیں اور کیوں آئے ہیں ایک اور خوشکبری سنانے آئے ہیں خوشکبری خوشکبری وہ تین مدنی منوں کے لیے مزید خوشکبریاں ہیں ان کے پاسپورٹ ویزے ان کے جو بھی ساتھ میں سرپرست وغیرہ جائیں گے ان سب کی رہائش ان کا کھانا وہاں کا خرچہ وہ سب مہاستان میں اٹھا لیں گے کسی میں پیغام دیاں اٹھا لیں گے سبحان اللہ اور ایک اور خوشکبری ایک اور خوشکبری جو روتہ اس کا کام ہوتا ہے ہمارا کامیرامان رو رہا تھا اس کو دیکھ کر کسی لگے اس کو جب دیلے بھیج دو مدنی چینل سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں اس کانداز حصے لگائیں کہ جو دوسرے دو نام نکلے تھے نا جن کا نمبر نہیں آیا ان کو بھی ہم خرچہ دیں گے بھیج دو مدینہ شہزاد غانچی اور عبداللطیف بھائی ان دونوں کا بھی مدینہ کا ہو گیا سبحان اللہ ایک اور خوشکبری جو روتہ اس کا کام ہوتا ہے یہ دیوانہ رو رہا اس کو بھی مدینہ بھیج دو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں ہے یادِ نبی پاک میں جو روئے عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشل میں ترکی ہے بہتی رہے چوہرگڑی بس یاد میں شہرہ بہتی رہے چوہرگڑی بس یاد میں شہرہ بہتی رہے چوہرگڑی بس یاد میں شہرہ بہتی رہے چشل میں اشک بہتی رہے چشل میں اشک بہتی رہے چشل میں دو سوزے بیڈال بس میرے آفا سوزے بیڈال بس میری چونی میں ڈال دو ذرا غور کیجئے تین عمرے کے ٹکٹ کے اعلان کے لیے ہم جمع ہوئے تھے اور تقریباً تیرہ عمرے کے ٹکٹوں کا اعلان ہو گیا آج یہ ہے دعوت اسلامی دعوت اسلامی سے ہمارے ناظرین کا پیار یاد رہے ایک بھی ٹکٹ یہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات سے نہیں بلکہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو چاہنے والے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے ترقیب بنائی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے